آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کمپیوٹر ہارڈوئر کسے کہا جاتا ہے کمپیوٹر ہارڈوئر دراصل کمپیوٹر کے وہ حصے ہوتے ہیں جنہیں ہم بقاعدہ ٹچ کر سکتے ہیں انہیں فیزیکل پارٹس آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے اب یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ مختلف ایکزمپلز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف ہارڈوئر کی شکلیں دکھائی گئی ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ڈیسٹاپ نظر آرہا ہے اور یہ ڈیسٹاپ کمپیوٹر ہم ڈیلی لائف میں کافی استعمال کرتے ہیں اس کا جتنا بھی حصہ آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے یہ دراصل ہارڈوئر ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ لیپ ٹاپ نظر آرہا ہے لیپ ٹاپ میں جو ہم بٹن پریس کرتے ہیں جو ہمیں جو سکرین نظر آرہی ہوتی یہ تمام اس کا ہارڈوئر کلاتا ہے یا اس کے اندر کوئی بیٹری موجود ہوتی ہے وہ اس کا ہارڈوئر ہی ہوتا ہے اب ہم نے کمپیوٹر ہارڈوئر کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے کمپیوٹر ہارڈوئر دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک جسے ہم ایکسٹرنل ہارڈوئر کہتے ہیں اور دوسرا جسے ہم انٹرنل ہارڈوئر کہتے ہیں پہلے ہم سمجھیں گے کہ ایکسٹرنل ہارڈوئر کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل ہارڈ ویر وہ ہارڈ ویر ہوتا ہے جو کہ ہم ایک کمپیوٹر کا بیرونی حصہ باہر سے نظر آرہا ہوتا ہے اسے ایکسٹرنل ہارڈ ویر کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسٹاپ کا جو یہ حصہ جسے ہم کی بورڈ کہتے ہیں اور یہ ماوس اور یہ سپیکر اور یہ سکرین اور یہ اس کے ساتھ جو آپ کو باکس نظر آرہا ہے جسے ہم سسٹم یونٹ کہتے ہیں تمام ایکسٹرنل ہارڈ ویر کے لاتا ہے اسی طرح لیپٹاپ کا جو بیرونی حصہ آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے یہ تمام اس کا ایکسٹرنل ہارڈ ویر ہوتا ہے لیکن اگر ہم کمپیوٹر کو کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمیں اور ڈیفرنٹ حصے نظر آئیں گے جنہیں انٹرنل ہارڈ ویر کہا جاتا ہے جیسے کہ یہ ڈیسٹاپ کمپیوٹر ہے اس کا جو یہ سسٹم یونٹ آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے اس سسٹم یونٹ کو اگر میں کھولتا ہوں تو مجھے سب سے پہلی چیز اس کے اندر آئے گی جسے ہم مدر بورڈ کہتے ہیں یہ مدر بورڈ وہ ایک الیکٹرونک بورڈ ہوتا ہے جس میں کمپیوٹر کے تمام انٹرنل ہارڈ ویر لگا دیا جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ اور اگزمپل ہیں انٹرنل ہارڈ ویر کی جیسے کہ پروسیسر ہے جس کو ہم سنٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی چپ ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ لگا دی جاتی ہے اسی طرح ریم کی ایک سمال چپ ہوتی ہے جو کہ وہ بھی مدر بورڈ کے اندر لگا دی جاتی ہے تو یہ کچھ اگزمپلز تھیں انٹرنل ہارڈ ویر کی اب یہ جیسے کہ ہارڈ ڈسک ہے ہمارے پاس یہ ایک سٹوریج ہارڈ ویر ہے جس کے اندر ہم بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں تو یہ اگزمپل ہے ایکسٹرنل ہارڈ ویر کی اسی طرح کیبورڈ بھی جو ہے وہ ایکسٹرنل ہارڈ ویر کی اگزمپل ہے پاور سپلائی جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے کمپیوٹر کو بجلی فرام کرنے کے لیے تو یہ لگا دی جاتی ہے اس سسٹم یونٹ کے اندر تو یہ بھی دراصل ہمارے پاس انٹرنل ہارڈ ویر کی ایک اگزمپل ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ کمپیوٹر ہارڈ ویر کسے کہتے ہیں اور پھر ہم نے یہ جانا کہ ایکسٹرنل ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے اور انٹرنل ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے